ہم آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کریں گے لہوری مرک چنے کی جو کہ بہت ہی فیموس اور مزیدار سی ڈیش ہے چلیں جی تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف تو دیڑ کلو یہاں ہمارے پاس چکن ہے اور تین کپ میرے پاس چنے ہیں اور تین انین ہیں اور تین ٹوماتر اور پانچ سے چھے ہری مرچے ہیں انین کو فرائے کر کے ٹوماتر کے ساتھ ہی گرینڈ کریں گے اور ہری مرچوں کے ساتھ گریوی بنانے کے لیے اور سپائسے جو ہم یوز کریں گے وہ ہیں جی نمک تقریباً یہ ڈیٹھ چمچ نمک ہے ایک چمچ زیرہ پانچ لونگے اور تھوڑی سی کالی مرچ اس کے بعد یہ ہمارے پاس ہے سابت دھنیا یہ بھی ایک چمچ ہے اور تھوڑی سی میں نے لیے ہے اجوائن چکن سالٹ ایک چمچ اور آدھا چمچ میں نے لیا ہے یہ میٹھا سوڈا دو بادیان کے پھول چھوٹی لائچی تقریباً چار سے پانچ اور تین میں نے لیے ہے بڑی لائچی اور ایک چھوٹا پیس جو ہے وہ میں نے لیا ہے دار چینی کا تو ان سارے مسالوں کو ہم گرائن کریں گے اور ہم بھنائی کے بعد جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے اور یہ دو چمچ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے جی جنجر گارلک پیسٹ جی تو سب سے پہلے ہم نے اورل ڈالا ہے اب ہم انین کو فرائے کریں گے بسم اللہ اللہ کا پیاس اور مرچی ڈال کے گوائن کریں گے پیاس جئے وہ لائٹ بھلاون ہوگے ہیں ان کو ہلکا صور ریل کریں گے اس کے بعد ہم اس میں تماماٹو اور ملچھے ڈال کے گوائنڈ کر دیں گے سب سے پہلے میں اس میں ڈال دیں گے اگرک لکسن کا پریس اس کو ملتا سا براؤن کریں گے اب ہم اس میں ڈال دیں گے چکن چکن کو ہم اچھے طریقے سے بھولیں گے چکن کو ہم اچھے طریقے سے بھولیں گے چکن جائے وہ لائٹ براؤنس ہو گیا ہے اب ہم اس میں پیسٹ ڈال دیں گے امین ٹوماٹر اور ہری مرچوں کی اب اس میں اگ کر دیں گے چک پیسٹ جو ہم نے پیاس ٹوماٹر اور مرچوں کا بنا کر رکھا تھا پیسٹ ڈال دیں گے چکے اب اس میں ایڈ کر دوں گی مسالے اب ہم اچھے سے اس کو بھون لیں گے اب میں ڈال لیں ہوں جی چنیں جو میں نے بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے آپ چاہیں تو ٹین چنیں یوز کر سکتے ہیں چاہیں تو خود بوائل کر لیں اس کو پچھے سے بھون لیں گے ہم تاکہ مسالہ جو سارا اس کے ساتھ مکس ہو جائے اس میں جو ہم نے سابت مسالے ڈالے ہیں ان کی بڑی اچھی اور فریش خوشبو آ رہی ہے چینیں جو ہیں وہ بلکل سوفٹ ہو گئے ہیں اور چکن بھی گلچک ہے اگر اس پوائنٹ پہ آپ کو تھوڑا سا اس میں گریوی رکھنی ہے تو آپ تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کو پانچ سے دس منٹ کے لئے اور پکائیں اور اگر آپ کو تھوڑے ڈرائی فارم میں چاہیے تو بلکل یہیں پہ فلیم بند کر دیں دیکھیں اس کی گریوی اچھے سے بن گئی ہے ٹھیک ہے وہ بلکل ریڈی ہیں سوف کرنے کے لئے لیں جی تو ہمارے مزے دار سے لاہوری مرک چنیں تیار ہیں اس ریسپی میں میں نے سارے مسالے جو ہیں وہ فریش گرائنڈ کر کے ڈال لیں تو ان کی بڑی اچھی سی خوشبو اور فلیور آ رہا ہے امید ہے آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں موسیقی موسیقی